اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو ٹی کیک بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بیکری جیسا کیک آپ گھر میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزدار بھی بنتا ہے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی جنٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بٹر لیا ہے 150 گرام اور اسے اگر آپ کپ میں میجر کریں گے تو یہ 3,4 کپ کے برابر ہوگا بٹر ہمارا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور اس کو ہلکا سم بیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس سوڑا سا ہارتا بٹر اس وجہ سے اور ہلکا سا بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم پسٹیوی چینی استعمال کریں گے 1500 گرام اور اس کو آپ کپ میں میجر کریں گے تو یہ ایک کپ سے تھوڑی سی کم ہوگی 3,4 کپ کے برابر لے سکتے ہیں یا اس سے آپ 1 ٹیبل سپون پلس کر لیجئے گا تو اس کو مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے چینی کو اور بٹر کو اچھے سے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ ایک فلوفی ہو جائے وہ کریمی فارم میں آ جائے اور کلر میں بھی لائٹ ہو جائے گا اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیجئے گا اچھا اس کیک کو آپ لوگ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ گھر میں موجود ہیں اسی کو استعمال کر کے آپ یہ کیک بنا سکتے ہیں لیکن آئل میں نہیں بنائیے گا اور گھی میں بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا گھی کو اتنا ہی کونٹیٹی میں میجر کیجئے گا جیسے 3-4 cup اور اس کو تھوئی دل کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا تاکہ اس کو بیٹ کرنا آسان ہو تو یہ دیکھئے یہ لائٹ اور کریمی فارم میں آ گیا ہے بٹر اور شگر اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے وپٹ کر لیا تھا تقریباً دو سے تین منٹ لگتے ہیں اس کو اس فارم میں آنے میں آپ کو میں دکھاتی ہوں اس طرح سے ہو جائے گا ایک دم سے تھک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں انڈے آئٹ کروں گی تو ایک ہی کر کے ہم انڈا آئٹ کریں گے تین ادت انڈے لے لیا ہے میں نے اور ایک ہی کر کے ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے اور اس کو فارم پھیٹتے چلے جائیں گے اور انڈا آئٹ کرنے کے بعد اس کو اتنا پھیٹا کریں کہ بس جتنا بھی مکسٹر ہے پورا یک جان ہو جائے اس کو اتنا آپ نے پھیٹنا ہے اور بول کو سائیڈو سے اچھے سے ساف کر لیں بار بار تاکہ سارا مکسٹر اچھے سے ایک ساتھ مطلب وپٹ ہو سکے جب انڈا ایک اچھے سے مکس ہو جائے اس مکسٹر کے انڈا اس کے بعد ہی آپ نے دوسرا انڈا آئٹ کرنا ہے اس کے اندر اور پھر اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تقریبا 20 سیکنڈز تک ہم اس کو مکس کرتے ہیں انڈا آئٹ کرنے کے بعد بیٹ کرتے ہیں تو یہ مکسٹر بیٹ ہو گیا اچھی طریقے سے اور اب اس کے اندر میں پورڈر ملک آئٹ کر رہی ہوں تو کسی بھی برینڈ کا پورڈر ملک آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو میں نے لیا آتا 20 گرام ٹیبل سپون میں آپ میجر کریں گے تو یہ 2 ٹیبل سپون کے برابر ہو گا یہ اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اب اس کے اندر میں کلر آئٹ کروں گی یلو کلر کیونکہ بیکریز اگر آپے بھی یلو کلر کا کیک ملتا ہے اس وجہ سے میں نے یلو کلر آئٹ کیا اس میں یہ اپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو ایڈ نہ بھی کریں مرزی آپ کے اس کے بعد میں اس میں ایسنس ایڈ کروں گی تو میں ایڈ کریوں لیمین ایسنس اور آپ لوگ چاہیں تو وینیل ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وینیل ایسنس نہیں ہے تو تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو بس اس کو میں last time مکس کروں گی اس کے بعد الیکٹر بیٹر ہٹا دوں گی تو الیکٹر بیٹر کا ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور لازم میں ہمیں میدہ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر بس اور اون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا دس منٹ پہلے 180 ڈگری پہ تو بس اس کو میں نے مکس کر لیا الیکٹر بیٹر ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی بیکنگ پاورڈر تو میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور 1 4 ٹی سپون اس کو ہم پلس کریں گے مطلب ایک چمچہ ایٹ کر دیا اس کے بعد ایک چمچہ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد میں میدہ لوں گی 150 گرام کے برابر اور اگر آپ اس کو کپ میں میجر کریں گے تو یہ آپ کا ہوگا 1 کپ اور 1 فورٹ کپ تو اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے تو بس اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو آپ ایسا 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 ایسی طریقے سے فولڈ کرتے جائیں بہت آرام آرام سے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ ہمارا مکسر بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ کیک بنانے کے لیے میں نے ایک لوف والا مول لے لیا ہے اور اس پر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے اندر ہم ہی سارا مکسر ایٹ کر دیں گے مکسر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم لیویل کر لیں گے ہلکا سا اور اس کو آپ نے ٹیپ بھی کرنا ہے 2 سے 3 مرتبہ تاکہ اگر اس کے اندر کوئی ایر ببل ہے تو وہ نکل جائے اس کے اندر سے نہیں تو کیک بیک ہوتا ہے تو بعد میں آپ کٹ کرتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے اس کو ٹیپ کرنا ضروری ہے اور اوپر سے بس اس کو ہلکا سا لیویل کر دیں اور اس کے بعد اس کو میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ بیکنگ ٹائم ہی ہے اس کی تقریبا 35 to 40 منٹ میں بہت اچھا سے بیک ہو جاتا ہے 180 دگری پہ تو یہ دیکھئے ہمارا کیک بیک ہو کر آ گیا ہے یہ تقریبا 40 منٹ میں بیک ہو گیا تھا بہت اچھا سا اور اب اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی کاؤنٹر پہ ہی تو اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور یہ تھنڈا ہو گیا بہت اچھا سے کیک جب تھنڈا ہو جائے جب ہی آپ اس کو مول میں سے نکالیں نہیں تو کیک ٹوٹ جاتا ہے اب اس کو میں نکالوں گی مول میں سے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا بیک ہوا ہے کیک آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہوگا اور بہت سمپل سی ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ اب اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے اندر سے بھی بہت اچھا بنا ہے یہ کیک اور بلکل بیکری جیسا بنتا ہے اس کا ریزلٹ آپ کو سیم ہی لگے گا جب آپ بنائیں گے اسے گھر میں تو اور اس کو آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ایک سے ڈیر ہفتے کے لیے آرام سے کسی ایئر ٹائٹ جار میں کر کے اس کو آپ رکھ دیں اور آرام سے اس کو انجوائے کرتے رہیں شام کی چائے پہ یا ناشتے میں تو یہ دیکھئے کیک ہمارا بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت زیادہ سوفٹ اور مویسٹ بناتا یہ کیک آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی سوفٹنس کا اس کو آپ چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ